مدر رتفاؤ تھی تو جاملی سے مگر انہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے لیے وقت کی اور صرف پاکستان کے لیے نہیں پاکستانیوں کے لیے اور ان پاکستانیوں کے لیے جو جزام کے خطرناک مرض میں مبتلا رہے مدر رتفاؤ نے اپنی پوری زندگی ان کے سپرد کی اور اب وہ ہم سے رخصت ہو گئی ہیں موسیقی موسیقی آسے ساٹھ سال پہلے جب جزام جس کو عام طور پر کوڑ کا ورز کہا جاتا ہے اور اس کو لا الہ اج مرض سمجھا جاتا ہے اس میں مبتلا مریض کو اچھوٹ سمجھا جاتا تھا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جاملی سے خاتون نے اپنا سب کچھ وہیں چھوڑا اور اس مرض کے مبتلا افراد کی مسیحہی کے لیے پاکستان کا رخ کیا اور پھر ایسی یہاں آئیں اور ایسی پاکستان کے جزام کے مریضوں سے جھوڑی کہ یہی کی ہو کے رہ گئی لیکن پچاس سال انتھک بینت کر کے پاکستان سے جزام کا خاتمہ کر کے چھوڑا ہم بات کر رہے ہیں ملک بھر میں جزام کے مفت علاج کے مرکز میری ایڈلیڈ لیپریسی سینٹر کی بانی اور پاکستانی مدر ٹریس ابھی ان کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر رتفاؤ کی جن کا کل رات انتخال ہو گیا آن جہانی ڈاکٹر رتفاؤ نے اپنی زندگی میں پاکستان میں ہی تتفین کی وسیعت کی تھی ان کی آخری رسومات انیس اگس کو کراچی میں ادا کی جائیں گی وزیراعظم پاکستان جناب شاہد خاہ خان اباسی نے اعلان کیا ہے کہ ڈاکٹر رتفاؤ کو سرکاری عزاد کے ساتھ سپردخاق کیا جائے گا اور اگر یہ عزاز کسی پاکستانی کو آج ملنا ہے تو ڈاکٹر رتفاؤ سے زیادہ اس کا مستحق کون ہو سکتا ہے نو ستمبر سن انیس سو انیس کو جرمنی میں پیدا ہونے والی ڈاکٹر رتفاؤ جو انیس سو ساٹھ میں پاکستان میں ایسی وسیع کہ بس یہیں کی ہو گئیں کوڑیوں کی مسیحہ نے میکسیکو سے تعلق رکھنے والی سسٹر بیرنس کے ساتھ جزام کے مرض کا خاتمہ کرنے کے لیے ساری زندگی وقف کر دی جزام ایسا مرض ہے جس میں مریض کا جسم گلنا جسم میں پی پڑنا اور مریض سے شدید بدبو آتی ہے جب پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کو شہ سے باہر منتقل کر دیا جاتا تھا ان کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے تھے تب ڈاکٹر فاؤ انہیں دوا بھی کھلاتی اور ان کی مرم پٹی بھی کرتی تھی ڈاکٹر رتفاؤ کی کوششوں سے ایشیا میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں سے جزام کا خاتمہ ہو گیا عالمی ادارہ سید نے سن انیس سو چینوے میں پاکستان کو جزام پر قابو پانے والا ملک کرا دیا کوئی تیار نہیں تھے اس کے لیے کام کرنے کے لیے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ اس میں کون کام کرے گا مگر یہ خاتون آئے آئیں اور ان لوگوں کے لیے جو لوگ اچھوڑ سمجھے دن کے قریب نہیں جانا چاہتے تھے ایک سو ستاون سینٹرز اور لوگ پاکستان مکران سے لے کے تو گل تری تک سینٹرز انہوں نے بنایا انہیں حلال پاکستان ستارہ قائدیازم حلال امتیاز جنہ ایوارڈ اور نشان قائدیازم سے بھی نوازہ گیا جبکہ جرمن حکومت نے انہیں بیم بی ایوارڈ اور آغا خان یونیورسٹی نے رتفاؤ کو ڈاکٹر آف سینس کا ایوارڈ بھی دیا کیامرہ میں نور احمد کے ساتھ کفایت علی شاہ دنیا نیوز کراچی کیا مثالی شخصیت تھی ڈاکٹر رتفاؤ کی کیا قدمت کی ہے انہوں نے پوری زندگی ہمارے ملک کی ہمارے پاکستانیوں کی اور ان پاکستانیوں کی جو کہ جزام کے مرض میں مبتلا تھے ڈاکٹر رتفاؤ پر کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے پاکستانی ویجن بھی موجود ہیں ڈاکٹر رتفاؤ کے ایس آئیو ٹی کے بانی ڈاکٹر عدیب الحسد رزوی جن کا بڑا قریبی تعلق تھا اور فطرتاً تعلق تھا اور بہت ہی قریبی تعلق تھا ڈاکٹر رتفاؤ سے ان سے ہم مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر رتفاؤ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ پرسنلی بہت کلوز تھے آپ جانتے تھے ڈاکٹر رتفاؤ کو آپ بتائیے نہ آپ اپنا ایکسپیرنس شیئر کریں ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں میں پہلے ان کو ذاتی طور سے نہیں جانتا تھا میں جانتا تھا کہ خاتون ہیں جنہوں نے کراسی کے اندر اور پورے ملک کے اندر وہ لیپریسی کو ایرادیکیٹ کرنی کوشش کر رہی ہیں اس لئے ہم لوگ بہت زیادہ ہم سے امپریس تھے پھر ہمیں ویزٹ کرنا پڑتا تو ان کا سینٹر بھی کبھی کبھی اور بہت زیادہ ہم سے لگا ہو گیا تھا کہ جس طرح سے وہ اپنے مریضوں کو دیکھتی تھی کیونکہ اس دمانے میں لیپرز جو تھے وہ لکڑی گاریوں میں دوسرا لیپر لے کر بھیک مانگنے کے لئے نکلتا تھا ہماری ڈی جی کالی کے سٹونٹ تھا تو اس کے چارتا پہ یہ لوگ مجمع ہوتا تھا لیکن رفتہ رفتہ وہ سب خالی ہو گیا ان کی کالونیس ساف ہو گئی اور پھر جب میں خود ڈاکٹر بن گیا اور انگلینڈ سے واپس آیا تو اس وقت اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ان مریضوں کو بھیجتی تھی ان علاج کے لئے ہمارے ہم تو اس سے انڈرسٹرنی ہماری کافی ہو گئی اچھا بھر ایڈرسٹرنگ بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کو چنا پاکستان کے ان جزام کے مریضوں کو چنا پھر یہاں پہ خدمت کیلئے چنا کسی بھی دنیا کے ملک میں جا سکتی تھی یہ بڑی انٹرسٹرنگ بات ہے یہ آپ کی خیال میں کیوں پاکستان کو انہوں نے شروع سے فوکس کیا یہ تو ایک سوال ہے کوئی سوال جب آپ انہی سے لے سکتے ہیں ہم لوگوں کو دینا مشکل ہے لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک عورت جو اتکم عمری میں ڈاکٹر بننے کے بعد ایک مرتبہ کراچی ائرپورٹ میں گترتی ہے اور کراچی شہر دیکھتی ہے وہاں لپرس کا مائمہ دیکھتی ہے اور اپنی پوری زندگی بدل دیتی ہے بدل دینے کے بعد پورے ملک سے جزام کا یا لپرسی کا خاتمہ کر دیتی ہے تو پوری قوم کو کھڑے ہو کر اسے سلام کرنا چاہیے ہمیں ایسی مثال اپنے ملک میں نہیں ملتی اچھا ناک صاحب یہ بھی جیسے بھی آپ پرس کر رہے تھے کہ جزام کا خاتمہ انہوں نے کیا ہے اور اب یہ سینٹرز کوئی ایک سو ساٹھ سینٹرز ہیں جو پورے پاکستان میں اس لپرسی کو جنہوں نے ختم کیا ہے اور اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا مشن چلتا رہے گا ایسا انسٹیوشن بنا گئی ہیں ڈاکٹر مادر فاؤ نہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے بیسک کام جو کر دیا فاؤنڈیشن بہت اچھی ڈال دیا ہے انہوں نے ایک سینٹر بھی قائم کر دیا ہے اگر حکومت اور سوسائٹی مدد کرتی رہی تو یہ کام آگے بڑھتا رہے گا کیوں نے دیا ہے بہت اچھنا رہے گا ڈاکٹر مきます